so hi everyone welcome back to our youtube channel so guys میں آپ کو بتا دوں کہ جو آج کا یہ topic ہے ہمارا یہ topic ہے two new ramser sites جو کہ آپ کو پتا ہے کہ yesterday کہ اگر میں بات کروں تو 2nd february تھا آپ کا اور 2nd february کو کیا ہوتا ہے world wetland day اور recently اگر میں بات کروں تو 2021 میں بھی کچھ conservation reserves ہیں جو ramser sites میں add کی گئی تو total ہوئی تھی ہماری 47 اگر یہ 47 پہ ابھیدک آپ نے lecture نہیں دیکھا ہے تو description box میں آپ کو اس کا video مل جائے گا اس پہ click کرنا تو آپ کو یہ topic easily بات کر سکتے ہیں اس میں میں نے 47 کی جو ramser sites introduction part سب کو discussion کیا ہے صرف ایک ہی lecture میں اس کو آپ ضرور دیکھ لے گئی یہ آپ کے لیے اور آپ کے آنے والے competitive exam کے لیے most and most important ہے ٹھیک ہے تو چلیے پھر چلتے ہیں آج کے اس lecture کی طرف بینہ time waste کیے تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں جو ramser sites ہیں یہ start کیسے ہوئی اس کا reason کہاں سے مانا جاتا ہے the term was coin vendor international treaty of the conservation and sustainable use of wetlands site ھیک ایک treaty sign ہوئی تھی treaty of conservation and sustainable use of wetlands ان کی treaty sign ہوئی تھی کام پہ ہوئی تھی ایران میں ramser place میں اس کو اس لیے بولا جاتا ہے called ramser in 1971 ٹھیک ہے تو force میں اس کو اگر بات کی جائے تو کب لائے گیا 1975 میں لائے گیا ٹھیک ہے یہ چیز important ہے اور یہ چیز important یہ ہے کہ یہ convention جو held ہوئی تھی کام پہ ہوئی تھی ramser city میں ہوئی تھی جو city کہاں پہ تھی آپ کی ایران میں تھی یہ چیز جانت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اگر میں بات کروں کہ world wetland day کب بنایا جاتا ہے تو وہ آپ کا every year second february ٹھیک ہے ہر سال second february کو یہ بنایا جاتا ہے تو خوبصور یہاں تا کئی چیز ہے clear ہو اس کے بعد بولتا ہے کہ two two new ramser sites were announced and national wetland decadal change was released on the sessions of the world wetland day 2020 here on western day بول ہے کہ دو نئی ramser sites کو announce کیا گیا ہے جو کی آپ کی national wetland day decadal change اور release کی گئی آپ کی world wetland day پہ جو کی two thousand twenty twenty two کو کیا گیا wetlands day کو یعنی کی جو کی آپ کا yesterday ہوا فرسٹ کی اگر میں بات کروں یہاں پہ اگر آپ دیکھنے کو دیکھ سکتے ہو ہزاریہ ورلائی سینچری ہزاریہ جو ورلائی سینچری ہے یہ آپ کی گزرات میں ہے دیکھیں آنے والے جو اگزام ہوں گے ان میں یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے اگر میں jkpsi کی بات کروں کوئی بھی اگزام ہے sse کا اگزام ہے کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہو اس میں یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے کہ جو 48th ramser sites انکلیوڈ کی گئی وہ کون سی تھی ہزاریہ ورلائی سینچری جو کی 2nd february 2020 2022 میں اٹ کی گئی رamser site convention ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں کا view اس کے بعد 2nd جو انہوں نے انکلیوڈ کی وہ تھی 49 پہ بکھیرہ ورلائی سینچری جو کی اوتر پردیش میں تھی جو میں نے پہلے بتائی آپ کو وہ اگام پہ تھی وہ گزرات میں تھی ان کا نام یاد رکھنا ہے ہزاریہ ورلائی سینچری اور بکھیرہ ورلائی سینچری جو کی یو پی میں تھی ٹھیک ہے تو یہ دو نئی رamser site میں انکلیوڈ کہی گئی ہیں اب بھی اب آپ کے total جو رamser site ہیں وہ 249 ہے as a present okay so اس کے بعد تھوڑا اور کچھ چیزیں جان لیتے ہیں یہاں پہ with the announcement of the ھیزاریہ ورلائی سینچری in گزرات and بکھیرہ ورلائی سینچری in اتر پردیش as the latest رamser sites wetland آپ سے یہ پوچھا جائے سکتا ہے کہ latest 2022 کی latest رamser wet convention کون سی ہے sites کون سی ہیں انڈیا کی تو یہ دو آپ کی ہیں ھیزاریہ ورلائی سینچری اور بکھیرہ ورلائی سینچری ٹھیک ہے importance india now has 49 رamser site ٹھیک ہے india کی کوئی site پہ آپ کو 48 دکھائے گا تو ایسا نہیں ہے اب آپ کی 49 ہو چکی ہے world wetland days on 2nd february یہ آپ سے biodivestive والا جو topic سے آپ کا evs کا اس میں یہ چیز پوچھی جاتی marks the date of the adoption of the conventions of wetlands on the same day 1971 دیکھیں اگر میں بات کروں یہ کس date پہ اگر treaty sign ہوئی تھی یہ treaty 2nd february کی کوئی sign ہوئی تھی دیکھائے اس air کا اگر میں theme کی بات کروں تو وہ theme تھا wetlands action for people and nature یہ اس چیز کو آپ note کر لیں wetland action for people and nature کے لیے which highlights the importance of the action to ensure the conservations and sustainable use of wetlands for humans and plantary دیکھیں جب آپ نے ecosystem بغیرہ پڑھا ہوگا biodivestive آپ نے wetlands تو پڑھا ہوگا wetlands کی جو functions ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ تو aquatic flora and fana کا habitat ہوتا ہے specific diversity کو یہ support کرتا ہے اور یہ آپ کو tsunami flood ان کے protection دیتا ہے یہ چیزیں آپ نے پڑھئی رہی ہیں اس لیے یہ بھوڑا ہے کہ ان کو conserve رکھنے کا ایک ہی مقصد ہے sustainable uses کے لیے ان کو conserve رکھا چاہیے clear ہے اس کے بعد all 49 ramsa sites together now cover 10,93,636 اتنا hectare area انہوں نے cover کیا ہے highest in south asia میں بکیرہ village century provides safe wintering and staging ground for many special central asian flyway at the same time khizale village century اتر بردیش میں جو ہے coaster wetland and rich in abbey funnel diversity providing a safe habitat to endangered and vulnerable species کو یہ protection safety provide کرے گی یہ village century ٹیک ہے ان دونوں کے بارے میں اپنے یاد رکھنا ہے یہ most and most important ہے اس کے بعد وہ چیزیں کچھ جان لیتے ہیں جو کی important exam point of view سے latest update یہ تھی رکھی ان کی اگر میں بات کروں about india ramsa sites head report اگر latest کی بات کی جائے آپ کو بتا ہے 2021 میں کتنی رamsa sites include ہوئی تو وہ آپ کی پانچ ہوئی تھی ان کو یاد رکھ لو کیونکہ exam اگر fa کا exam ہوتا ہے کوئی بھی exam ہوتا ہے stockistan کا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو 2021 کی ہی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں ان کو یاد رکھ لو رamsa sites ہیدر ہیدرپور جو کی اتر پردیش میں ہے اس کو ایڈ کیا گیا 47th position پہ رamsa site in December 2021 میں it is a human man-made battle and formed in 1984 and is located within the boundaries آپ دی خستینہ پور build license اس کے boundaries کے ساتھ اس کی location ہے اب اور بھی تھی چار new sites have been added to the list of ramsa site convention in india in august 2021 2021 میں 4 new ramsa sites include وہ کون سی تھی سلطانپور national park جو کی گھرگاوم خریانہ میں ہے ونداز ویڈلائی سینٹری جو کی ججر خریانہ میں تھی تھوڑ لیک ویڈلائی سینٹری جو کی احمد آباد گجرات میں تھی اور بدبنا بیٹ لینڈ جو کی آپ کا گجرات میں تک ہے بادور بدورہ بادورہ گجرات میں یہ تھا ان آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں ٹوٹل کی تو ٹوٹل 49 بنی ٹھیک ہے 49 بنی تو دو ابھی include یعنی 47 پہلے تھی 47 5 پہلے include یعنی 2020 میں کتنی تھی 42 تھی ٹھیک ہے تو خوبصو آپ کو یہ lecture اچھا لگوا کیونکہ یہ crunt کا بھی lecture تھا اور important تھا اور اسی طرح کی important ویڈیو کی update پانے کے ویڈیو اور اگر اپنے رامسر سائیز convention نہیں پڑھا تو description box میں link مل جائے گا اس پہ آپ klik کر کے پڑھ سکتے اور اس کی pdf پانے کے لیے آپ کو telegram join کرنا ہے اس کا link آپ کو description box میں provided